بھارت کا پڑوسی ملک میانمر اس وقت پاکستان کے ساتھ تعلقات تو استوار کر ہی رہا ہے لیکن دفاعی تعلقات کو بھی میانمر نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہتا ہے میانمر وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین بلوک ٹو لیے تھے اس کے بعد پاکستان نے نائجیریا کو یہ تیارے فراہم کیے اور اب پاکستان اراک کو یہ تیارے فراہم کرنے جا رہا ہے سو اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے کہ میانمر سے ایک ملٹری وفد پاکستان آئے گا دفاعی ڈیل کرنے کے لیے دفاعی ڈیل کونسی ہے کیا لینے جا رہا ہے میانمر پاکستان سے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت میانمر میں فوجی حکومت ہے آنگ سان سوچی کو دو سال کی سزا ہو چکی ہے جس وجہ سے بھارت کے تعلقات میانمر سے کافی خراب ہوئے ہیں ان میانمر سٹریٹیجیکلی کافی امپورٹنٹ تھا بھارت کے لیے لیکن اس وقت میانمر چین اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اب اس ڈیل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میانمر سے اور کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اب اس وقت خبر سامنے آ رہی ہے کہ میانمر پاکستان سے ایم سیون جی گرنیٹ لانچرز ہیوی مشین گنز جبکہ میانمر اپنے جی ایف سیونٹین بلوک ٹو کے لیے ائر ٹو سرفیس میزائل بھی پاکستان سے حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے وہ جی ایف سیونٹین بلوک ٹو پر بھی بات چیت کرے گا اور اس کی ڈیل بھی پاکستان سے کرنے کی کوشش کی جائے گی اس وقت میانمر کے پاس سات جی ایف سیونٹین بلوک ٹو تیاریں ہیں جو اس نے پاکستان سے حاصل کیے ہیں اب ان جہازوں کے لیے میانمر پاکستان سے ائر ٹو سرفیس میزائل لینا چاہتا ہے جبکہ خبریں یہ بھی ہیں کہ میانمر جی ایف سیونٹین بلوک ٹو پر بھی پاکستان سے بات چیت کرے گا کیونکہ جی ایف سیونٹین بلوک ٹو اس وقت لیٹسٹ ورین ہے جی ایف سیونٹین کا تو میانمر یہ خواہش بھی رکھتا ہے کہ وہ ان تیاروں کو بھی حاصل کرے اب پاکستان میانمر سے تعلقات استوار کر رہا ہے یہاں پاکستان کو اب چاہیے کہ پولٹیکلی بھی میانمر سے تعلقات کو مضبوط کرے جیسے بھارت نے افغانستان کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے تھے اور افغانستان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پنچایا تھا بھارت ہمیشہ اسی طرح پاکستان کو نقصان پنچاتا رہا ہے اب پاکستان کو بھارت کو ڈرانے کے لیے اپنے قدم میانمر میں رکھنے چاہیے اور ان ملکوں میں بھی اپنا انفلینس پاکستان کو بڑھانا چاہیے اب میانمر کی سردیں بھارت سے بھی ملتی ہیں اور بنگلہ دیش سے بھی میانمر کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بنگلہ دیش سے بھی تعلقات مضبوط کرنے چاہیے تاکہ ایک تو معاشی طور پر پاکستان کو فائدہ ہو دوسرا پاکستان دیفائی طور پر بھی بھارت کو کاؤنٹر کر سکے